میرے آتار کا صدقہ الہی میرا جزبا کسی سورت نہ کم ہو جب ماں باپ آپ اس میں لڑتے ہیں نا اتفاقی کرتے ہیں ناراض رہتے ہیں آپ اس میں پیار اور محبت کندہ دکھتے ہیں نہیں کرتے تو بچہ اس اثر کو قبول کرتا ہے بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے کبھی باپ کی غلطی دیکھتا ہے کبھی ماں کی غلطی دیکھتا ہے یہ اور یہ ڈیسائڈ ہی کر پاتا ہے کہ میرا باپ درست ہے کہ میری ماں درست ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کے دل میں نہ باپ کا وہ مقام بنتا ہے نہ ماں کی وہ عزت بنتی ہے کبھی وہ ماں کو دیکھتا ہے کہ ماں میرے ابو کے ساتھ کیوں اتبت تمیزی کر رہی ہے میرے ابو کا کیا قصور ہے جب وہ یہ بات جانتا ہے کہ میری ماں کا کام ہے کہ میرے ابو کے آگے اپنے سر کو جھکا کر رکھے اپنی آواز کو پس رکھے اگر اس کو چار باتیں پتا ہیں تو وہ زیادہ فیل کرے گا بھلے ماں ماں کرتا ہے لیکن اس کے اوپر جو ماں کا اثر پڑا وہ اچھا نہیں پڑا اگر اسی طرح وہ باپ کو دیکھتا ہے کہ باپ زیادتی کر رہا ہے ماں کے ساتھ اور ماں کو ماں اللہ گھالیاں دے رہا ہے ظلم کر رہا ہے زیادتی کر رہا ہے اس کے اوپر تشدد کر رہا ہے تو کیا سمجھتا ہے کہ یہ اس کا بیٹا اس کے دل میں محبت پیدا ہو رہی ہے باپ کی نہیں وہ دیکھ رہا ہے جب یہ ماں کا یہ حال کرتا ہے تو میں کیا حال کر رہے ہیں میں تو اتنا سا ہوں اس کو تو وہ خاف ہے مگر دل میں اس کی باپ کی عزت تو باپ کا مقام اور باپ کا مرتبہ نہیں رہے گا دونوں کا جو فساد ہے دونوں کی جو جھگڑے ہیں نا اس سے اس کا گھر بہت افیکٹیڈ ہو رہا ہے آنے والی نسل برباد ہو رہی ہے یعنی یہ بات کتابہ میں لکھی ہے کہ اگر پیٹ نے بچہ ہو عورت جو اس وقت کام کر رہی ہوتی نا اس کا اثر اس وقت پیٹنے موجود بچے پر پڑتا ہے اگر وہ فلمیں دیکھتی ہوگی گانے بولتی ہوگی بیہیہ کرتی ہوگی گناہ کرتی ہوگی تو اس کا اثر اس وقت پڑے گا قرآن پڑتی ہوگی تلاوت کرتی ہوگی نیک ہی کرتی ہوگی نماز پڑتی ہوگی اس کا اثر بچے پر پڑے گا اللہ ہم سب کو نیک بنائے وداوت اسلامی کا ماہول ہے اس کو پکڑ لیجئے